انڈین اداکارہ رشمکہ مندانہ ان دنوں ایک ویڈیو وائرل ہونے کی وجہ سے سرخیوں میں ہیں ان کے حوالے سے ڈیپ فیک ٹکنالوجی پر ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے رشمکہ نے سپر ہٹ فلم پشپا سے اپنی جان پہچان بنائی جس کے بعد انہوں نے کئی بڑی فلموں میں کام کیا ڈیپ فیک ویڈیو کے ذریعے تیار کردہ اس ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون کو رشمکہ مندانہ کی طور پر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے رشمکہ نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور جلد از جلد اس کا حل تلاش کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ کسی اور کو ان کی طرح دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے رشمکہ نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر لکھا سچ میں اس طرح کی کوئی بھی چیز بہت خوفناک ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ سب کے لیے انہوں نے مزید لکھا کہ آج جس طرح ٹکنالوجی کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف انہیں بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے رشمکہ نے مزید لکھا کہ آج ایک عورت اور ایک اداکار ہونے کے ناتے میں اپنے خاندان دوستوں اور خیر خانوں کی شکر گزار ہوں جو میرے محافظ اور میرا سپورٹ سسٹم ہے لیکن اگر ایسا کچھ اس وقت ہوتا جب میں سکول یا کالج میں تھی تو میں واقعی یہ سوچ نہیں سکتی کہ میں اس کا سامنا کیسے کرتی اس ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے بالی وڈ کے شہنشاہ امیتا بچن نے کہا ہے کہ اس معاملے میں قانونی کاروائی کی جانی چاہیے اس کے علاوہ ایک انڈین منسٹر راجیو چندر نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے پلیٹ فارم پر غلط معلومات نہ شیئر کی جائیں یہ وائرل ویڈیو ڈیپ فیک ہے اس بات کی معلومات ایک فیکٹ چیکر نے دی ہے حقائق کی جانچ کرنے والی ایک ویب سائٹ آرٹ نیوز سے وابستہ ابیشک نے ٹویٹر پر لکھا یہ ویڈیو ڈیپ فیک ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے اور ویڈیو میں نظر آنے والی خاتون رشمی کا مندانہ نہیں ہے ڈیپ فیک ایک ایسی تقنیق ہے جو ویڈیوز تصاویر اور آڈیوز کو جوڑ توڑ کرنے کے لیے مصنوع ذہانت کا استعمال کرتی ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے کسی دوسرے شخص کی تصویر یا ویڈیو کو استعمال کرتے ہوئے اس پر کسی دوسرے شخص کا چہرہ لگا کر تبدیل کیا جا سکتا ہے آسان زبان کا استعمال کریں تو اس تقنیق میں مصنوع ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک جالی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے جو کہ اصلی نظر آتی ہے لیکن اصلی ہوتی نہیں اس وجہ سے اسے ڈیپ فیک کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اس پر اصل کا گمان ہوتا ہے رپورٹس کے مطابق اس اسطلاح کا استعمال دوہزار سترہ میں اس وقت شروع ہوا جب ایک ریڈٹ سارف نے فوش ویڈیوز میں چہرے بدلنے کے لیے اس تقنیق کا استعمال کیا بعد میں ریڈٹ نے ڈیپ فیک پورن ویڈیوز پر پبندی لگا دی ڈیپ فیک ایک بہت ہی پچیدہ ٹکنالوجی ہے اس کے لیے مشین لرننگ یعنی کمپیوٹر میں مہارت ہونی چاہیے ڈیپ فیک مواد دو الگورتم کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے ایک کو ڈیکورڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو انکورڈ کہتے ہیں پہلے جالی مواد تیار کیا جاتا ہے اور پھر ڈیکورڈ سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا مواد اصلی ہے یا جالی ہر بار جب ڈیکورڈ مواد کو اصلی یا جالی کے طور پر درست طریقے سے شناخت کرتا ہے تو نوکس کو درست کر کے اگلے ڈیپ فیک کو بہتر بنانے کے لیے اس معلومات کو انکورڈ کر کے بھیجتا ہے ڈیپ فیک کہاں استعمال ہوتے ہیں رپورٹس کے مطابق اس ٹکنالوجی کا آغاز فوہش فلمیں بنانے سے ہوا یہ تقنیق فوہش نگاری میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فوہش سائٹس پر اداکاروں اور اداکاروں کے چہرے بدل کر فوہش مواد پوسٹ کیا جاتا ہے ڈیپ ٹریس کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں آن لائن ملنے والی ڈیپ فیک ویڈیوز میں 96 فوہش مواد پر مشتمل تھی اس کے علاوہ یہ ٹکنالوجی تفریح کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے کئی یوٹیوب چینل پر مختلف فلموں کی مناظر کی ڈیپ فیک ویڈیوز پوسٹ کی جاتی ہیں گزشتہ چند برسوں سے اس ٹکنالوجی کو پرانی یاد زندہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس میں مرنے والوں کے رشتے داروں کی تصویروں میں چہروں کو متحرک کیا جاتا ہے اس خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے اپنے اباؤ اجداد اور تاریخی شخصیات کو ٹکنالوجی کے ذریعے زندہ کیا تھا ڈیپ فیکس اب سیاست میں بھی استعمال ہونے لگی ہیں انتخابات میں سیاسی جماعتیں ڈیپ فیک ٹکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے پر بہتان تراشی کرتی ہیں یوکرین روس جنگ کے دوران ڈیپ فیک ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں ڈیپ فیک مواد کی شناخت کیسے کی جائیں ڈیپ فیک مواد کی شناخت کے لیے کچھ خاص باتوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے ان میں چہرے کی پوزیشن پہلے آتی ہے ڈیپ فیک ٹکنالوجی اکثر چہرے اور آنکھوں کی پوزیشن میں ناکام ہو جاتی ہے اس میں پلکیں جبکناب بھی شامل ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آنکھیں اور ناک کہیں اور جا رہے ہیں اور کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ویڈیو میں کسی نے آنکھ نہیں چھکائی تو سمجھ لیں کہ یہ ویڈیو جالی ہے ڈیپ فیک مواد میں رنگ کو دیکھ کر یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آیا تصویر یا ویڈیو میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے دوستو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں اللہ حافظ